ایک گاؤں میں نندو نام کا ایک لڑکا اپنے پتہ جی کے ساتھ رہتا تھا نندو کے پتہ جی بہت ہی غریب آدمی تھے وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹتے اور گاؤں کے ایک سیٹ کو پاس بیچ آتے تھے اس سے اس کا پریوار چلتا تھا پتہ جی میں سکول جا رہا ہوں بیٹا اچھے سے پڑھائی کرنا تمہیں پڑھ لے کر ایک بڑا آدمی بننا ہے ٹھیک ہے پتہ جی میں جاتا ہوں مجھے سکول سے دیر ہو رہی ہے نندو اپنے سکول پہنچ جاتا ہے نندو سکول پہنچ کر دیکھتا ہے کہ اس کے دو دوست فون پر گیم کھیل رہے تھے ارے رمیش یہ تم کیا کر رہے ہو نندو یہ بہت ہی اچھا گیم ہے کبھی نام سنا ہے تم نے پب جی یہ وہ ہی گیم ہے تمہارے پاس یہ فون آیا کہاں سے نندو یہ تم کیا کہہ رہے ہو اس کے پاس پیسوں کی کیا کمی اس کے پاپا زمیدار جو ٹھہرے اور تمہارے پاس فون کہاں سے آیا تمہارے پاپا تو زمیدار نہیں ہے میں نے اپنے بابا سے بہت زد کی پھر انہوں نے مجھے دلا ہی دیا مجبور ہو کر رمیش اور سوریش دونوں گیم کھیلتے رہتے ہیں اور نندو انہیں دیکھ کر من ہی من میں سوچتا ہے کش میرے پاس بھی ایسا پون ہوتا اور میں بھی انہی کی طرح گیم کھیلتا سکول ختم ہونے کے بعد نندو اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے پیتا سے فون خریدنے کی زد کرنے لگتا ہے پیتا جی مجھے فون چاہیے میرے سب دوستوں کے پاس فون ہے بیٹا تمہیں تو پتہ ہی ہے ہمارے گھر کا گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے میرے پاس بھی کوئی فون نہیں ہے جیسے ہی میرے پاس کچھ پیسے آئیں گے میں تمہیں فون خرید دوں گا نہیں پیتا جی مجھے فون چاہیے مجھے فون چاہیے نندو کافی زد کرنے لگتا ہے بہت دیر زد کرنے کے بعد نندو غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد نندو کے پتہ جی اس کی ماں سے کہتے ہیں میں نے نندو کے بارے میں کتنے سپنے دیکھے تھے مجھے لگتا تھا کہ نندو پڑھ لے کر ہمارا نام روشن کرے گا لیکن ہمارا نندو بھی میری طرح ہی غریب آدمی بنے گا مجھے نندو کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہوتا ہے پتہ جی کی ساری باتیں نندو سن لیتا ہے کہ سن کر نندو اداس ہو جاتا ہے پتہ جی نے میرے بارے میں کتنے سپنے دیکھے ہیں میں اپنے پتہ جی کے سپنے ٹوٹنے نہیں دوں گا میں پڑھ لکھ کر ان کا نام روشن کروں گا اس گھٹنا کے بعد نندو اپنے سکول میں کافی من لگا کر پڑھنے لگا نندو کی سکول کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے ایک اچھے کالج میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے اچھے ریزلٹ کی وجہ سے اسے سکولرشپ بھی ملتی ہے بیٹا شہر جا کر اچھے سے پڑھائی کرنا جس طرح تم نے گاؤں میں ہمارا نام روشن کیا ہے اسی طرح شہر میں بھی ہمارا نام روشن کرنا ٹھیک ہے پیتا جی میں ضرور آپ کا نام روشن کروں گا ٹھیک ہے پیتا جی اب میں چلتا ہوں نندو رستے میں رمیش اور سریش سے ملتا ہے ارے نندو کہاں جا رہے ہو میں پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہوں تم لوگ کیا کرنے والے ہو ہم کیا کریں گے ہمیں پیسوں کی کمی تھوڑی ہے نا ٹھیک ہے نندو اپنا خیال رکھنا ارے رمیش اچھے سے کھیل ورنہ ہم یہ گیم ہار جائیں گے نندو وہاں سے چلا جاتا ہے اس گٹنا کے کئی سال بعد نندو اپنے گاؤں واپس پہنچتا ہے نندو نے فوجی کی پوشاک پہنی ہوئی تھی اسے راستے سے گزرتا دیکھ رمیش اور سریش پہچان لیتے ہیں وہ تب بھی وہاں بیٹھے گیم ہی کھیل رہے تھے رمیش اور سریش کی پوشاک سے لگ رہا تھا کہ اب وہ پہلے جیسے امیر نہیں رہے بھائی تم نندو ہی ہو نا ہاں کیا تم دونوں رمیش اور سریش ہو بلکل صحیح کہا دیکھا نا میں کہتا تھا نا کہ نندو ہمیں پہچان لے گا ارے بھائی نندو تم اتنے سال کہاں تھے اور یہ فوجی کی وردی میں کیسے کوئی نوکری شوکری لگ گئی ہے کیا لیکن تم دونوں تو نہیں بدلے تم دونوں آج بھی وہی گیم کھیل رہے ہو کیا ہے کیا اس گیم میں بھائی ہم یہ گیم چھوڑنا چاہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہم اسے چھوڑ ہی نہیں پا رہے ویسے تم لوگوں کے پاس تو بہت سارا پیسہ ہے اگر تم لوگ گیم کھیلو تو پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا نندو بھائی وہ بہت ہی پرانی بات ہے اب ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے اب ہم بھی غریب ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ نندو کو اپنے غریب ہونے کا سارا واقعہ سناتے ہیں میں تم دونوں کے لیے اچھے بھوشکی کامنا کرتا ہوں رمیش اور سوریش اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں اس کے بعد نندو بھی اپنے گھر کو لوٹتا ہے پتہ جی میں آ گیا پتہ جی پتہ جی کہاں ہے آپ ارے نندو ارے بھگیوان ارے بھگیوان جلدی آؤ دیکھو کون آیا ہے ہمارا نندو آیا ہے ہمارا نندو آیا ہے آپ کیسے ہیں پتہ جی بیٹا میں بہت خوش ہوں میں نے جو تمہارے بارے میں سوچا تھا تم نے مجھے اس سے بھی بڑھ کر دیا پتہ جی میں نے کہاں کچھ کیا میں نے تو صرف آپ کی بات مانی تھی آج تم نے ثابت کر دیا کہ امیر اور غریب سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر کوئی محنت اور لگن سے کام کرے تو وہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے آج میں بہت خوش ہوں میرے بچے اس کے بعد نندو اور اس کا پریبار خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ امیر اور غریب سے کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا کہنا مانے اور محنت اور لگن سے کام کرے تو وہ زندگی میں ضرور کامیابی حاصل کر سکتا ہے بادك فانی چھ accidental کر جگر کر سکھیں روز کہ کام کر سکتا ہے